سلام علیکم میرا نام محمد اجاز الدین ہے مجھے ایک سوال کرنا ہے اکثر لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں رہتی ہے تو اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں کیا خاموش رہنے پر اس کے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں جی حضور واقعی ایسا ہے کہ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی کوئی ایک تعداد ہے کہ جو علم دین سے علمی محول سے دور ہوتی ہے اب کھڑا بھی ہونا ہے ظاہر ہے کہ شرکت کرنی ہے ہمارے ہاں ایک رواج کی بھی حیثیت حاصل ہے اس کو کہ جنازہ میں شرکت کرنی ہے بھلے دعا یاد ہے نہیں ہے طریقہ سیکھا نہیں سیکھا تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے اور وہ پہنچ گیا تو اب وہ کیا کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرے یہ تو مطلب یا دیگر چیزیں وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیاوی طور پر اس نے بہت پڑھ لیا ہے ام اے کر لیا ہے بی اے کر لیا ہے گریجویٹ بن گئے کچھ بھی کر لیا ہے لیکن دینی اعتبار سے بھی وہ غور کرے کہ اس نے کیا کچھ سیکھا ہے باپ کے جنازے میں کھڑا ہے اور خود اس کو دعائیں نہیں آرہی بلکہ نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے بہرحال یہ ہے کہ ان کا جو یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا صرف جو مشہور ہے یہی دعا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اس کی دعائیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر وہ ربنا آتی نا فی الدنیا حسنا تمہا فی الاخرہتی حسنا تمہا قینا عذاب النار یہ دعا نماز جنازہ میں پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی اس کی دعا درست ہے یہ بھی اس کی ہو جائے گی تو اگر یہ بھی نہیں پتا یا کچھ بھی نہیں اس کو آتا بالفرد کچھ بھی نہیں آتا تو بھی وہ امام کے پیچھے اگر کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ لیتا ہے اور اس طور پر خموش رہتا ہے تو اب اس کی نماز جنازہ درست ہو جائے گی لیکن یہ ہو اور کرے کہ مطلب وہ سب کچھ سیکھ لیا دنیاوی طور پر جس کی ضرورت ہی وہ تو اس نے سیکھ لیا آخر اس کے سیکھنے میں اس کو کیا مسئلہ ہے سیکھنا چاہیے البتہ یہ کہ اگر یہ دعا معروف یاد نہیں تو دعا معصورہ میں سے ربنا آتی نا فی الدنیا حسنا مختصر بھی ہے اور عموما یہ بچے بچے کو یاد بھی ہوتی ہے تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے لیکن جو دعائیں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہیں نابالک بچے کی بچی کی اور بالک مرد اور عورت کی جو دعائیں اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں گے تو یہ دعائیں یاد کرنے اور یاد رکھنے کا موقع ملے گا کہ الحمدللہ قافلے کے جدول میں اس کے جو سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں تو اس میں دعائیں سیکھنے سکھانے کا نماز کے اذکار نماز جنازہ اور دیگر احکامات سیکھنے سکھانے کا بھی حلقہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کی دہرائی ہوتی رہے گی یاد کرتے رہیں گے یاد کرواتے رہیں گے تو یہ دعائیں بھی آپ کو یاد رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کا بھی جذبہ نصیب فرمائے کہ بعض صورتوں میں علم دین سیکھنا فرض بھی ہے کہ نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہو